ڈائریکٹر آمسٹرونگ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا ایجنسی کی بات نہ کیجئے سر وہ تو کبھی کی موساد کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہیں اب تو گیارہ ستمبر کے بعد ہم یوں بھی ان کے جرغمالی بنے ہوئے ہیں باب نے قدر تلخ لہجے میں کہا تم بساوقات ایسا سچ بول دیتے ہو باب جو تمہارے اور تمہارے دوستوں کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کر سکتا ہے جانتے ہو نا تم آمسٹرونگ نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا یا سر میں اس وقت اپنے ڈائریکٹر نہیں ایجنسی کے ایک خیرخواہ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا باب نے سنبھل کر کہا جانتا ہوں آمسٹرونگ نے قریباً چڑ جانے کے انداز میں کہا سر ڈینیل نے میرے ساتھ میڈل ایسٹ میں چار سال گزارے ہیں میں اس کی رگ رگ کو سمجھتا ہوں میں نے آپ سے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہاں ہاں آمسٹرونگ نے اس کی بات کار دی نجانے وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ باب کے موز سے اگلی بات ریکارڈ پر آ جائے باب نے برازیل میں اپنی جان پر کھیل کر اس کو موت کے شکنجے سے چھین لیا تھا وہ اس کا ماں تحت ہی نہیں محسن بھی تھا اور آمسٹرونگ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محسن کو بھی ان حالات کا شکار بننے دے جن کا شکار کارل سمیت ہوا تھا کارل سمیت کی موت اور دھماکے سے گھر اور اس میں موجود ریکارڈ کی تباہی نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا ایف بی آئی کی خفیہ تحقیقاتی ریپورٹ سی آئی اے پینٹاگون اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو مل چکی تھی جس میں قتل کے اس طریقے کو موساد سے منصوب کیا گیا تھا یہ بات تین ایجنسیوں کی فائلوں میں درست تھی کہ کارل سمیت ڈبل کروس ہے ڈینیل انڈر آبزرویشن ہے اس نے باب کو صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا میرے خیال سے مجھے اس خبر پر خوش ہونا چاہیے سو میں ہو رہا ہوں باب کے لہجے کا تنز آم سٹرانگ کو کاٹ رہا تھا لیکن وہ بیبسی سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اب یہ فائل بند ہو گئی ہے باب اور میں تمہیں دوسرے سٹیشن پر بھیج رہا ہوں اس نے اگلی بات باب کی طرف دیکھے بغیر کہی تینک یو سر میں بھی یکسانیت سے اکتانے لگا ہوں باب نے کہا آل دی بسٹ آم سٹرانگ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور باب مسکراتا ہوا اس سے مسافہ کرنے لگا کمانڈر عابد کاشمیری کے لیے اس کا اب تک زندہ رہ جانا ہی کسی موجزے سے کم نہیں تھا لشکر جرار کے سربراہ کی حیثیت سے اس نے دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں کوئی بھی مسلوم مسلمان ظلم کے خلاف سینہ سوپر ہے ایک ممتاز مقام حاصل کر رکھا تھا لشکر جرار کے فدائیوں نے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز کو دگنی کا ناچ نجا رکھا تھا یہ فدائی بی ایس ایف ہو یا آرمی سی آر پی ہو یا راستریا رائفل کسی بھی کیمپ میں نعرہ تکبیر بلند کرتے گھس جاتے اور دیوانا وار دشمن سے ٹکرانے کے بعد درجنوں کو موت کی گہری نین سلا کر خود بھی دائی اجل کو لب بیک کہتے بھارتی جانتے تھے کہ اس طرح ان کے کیمپوں میں دن دہارے گھس کر زندگی اور موت کا کھیل رچانے والے یہ لوگ کوئی عام قسم کے مجاہد نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ زندہ واپسی کی امید لے کر یہاں آتے ہیں جو شخص مرنے کی آرزو لے کر حملہ آور ہو اسے زیر کرنا آسان نہیں ہوتا کمانڈر عابد کاشمیری کے فدائین نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے تھے کہ وہ آج کے دور کے انسان لگتے نہیں تھے بلکل قرون اولہ کے مجاہدوں کی طرح وہ زندگی سے بینیاز اور شہادت کے متمنی ہو کر دشمن کے کیمپ میں گھستے اور جام شہادت نوش کر جاتے جب سے فدائین کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا تھا جہادی حلقوں میں کمانڈر عابد کاشمیری کا احترام دوچند ہو گیا تھا خصوصا غیر ممالک میں موجود مسلمان لاکھوں روپے لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور چپ چاپ نظرانے عقیدت گزار کر واپس لڑ جاتے کمانڈر عابد کاشمیری نے کبھی بھی میڈیا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور وہ برملہ کہا کرتے تھے کہ دور جدید کی آدھی جنگ تو میڈیا پر لڑی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر سال اپنی مجاہد تنظیم لشکر جرار کا بہت بڑا اجتماع کرتے اس اجتماع میں دنیا کے کونے کونے سے جہاد سے دلچسپی رکھنے والے مسلمان آتے اور انوار و برکات سمیٹ کر واپس لوٹتے ان میں عرب سے زیادہ عجم اور دیار فرنگ سے امریکہ اور افریقہ غرص دنیا کے ہر کونے کونے سے مسلمان عقیدت کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے تھے اس اجتماع پر دیگر مجاہد تنظیموں کے نامور کمانڈرز بھی آتے اور اپنے زور خطابت کے جوہر دکھاتے جن دنوں یہ اجتماع ہوتا سارے ملک کی فضا جہادی بن جائے کرتی تھی مجاہدین اپنی تربیت کا عملی مظاہرہ کرتے حاضرین کو مجاہدین کے تازہ ترین کارناموں سے آگاہ کیا جاتا انہیں جہاد کو اپنے گھروں میں جاری و ساری رکھنے کی ترغیب ملتی اور ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے کہ مائیں اپنے بچوں کو جہاد کے لیے وقف کر دیتی اس اجتماع پر بڑے بڑے ایمان افروز مناظر دکھائی دیا کرتے تھے اخبارات اجتماع پر خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ویڈیو فلمیں تیار ہوتی اور دنیا کے کونے کونے میں موجود مسلمانوں تک یہ فلمیں پہنچائی جاتی جہاں جہاں لشکر جرار کی فلمیں اور لٹریچر پہنچتا مسلمانوں کے مردہ دلوں میں نئی زندگی دوڑنے لگتی تیس سال پہلے ایک ایسے ہی اجتماع پر کمانڈر عابد کاشمیری کی ملاقات امریکہ سے آئے ایک دردے دل رکھنے والے ان کے ہم مسلک مولانا قادری صاحب سے ہوئی جو لشکر جرار کی نظر کرنے کے لیے بطور چندہ ڈالروں کے بندل لیے حاضر ہوئے تھے انہوں نے کمانڈر صاحب کو بتایا کہ ساری زندگی وہ جس خواہش اور خواب کو لے کر زندہ رہے آج اس کی تعبیر لشکر جرار کے فدائین کی شکل میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کمانڈر عابد کاشمیری کی خدمت میں ایک خطی رقم پیش کرنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد وہ امریکہ کے کونے کونے سے لشکر جرار کے لیے چندہ اکٹھا کر کے یہاں پہنچایا کریں گے کمانڈر عابد کاشمیری کوئی ایسے دنیا دار آدمی نہیں تھے لیکن جہاد کی ضرورتیں خصوصا مجاہدین اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پران پڑا تھا اس سے عہدہ پڑا ہونے کے لیے انہیں ایسے صاحب حیثیت مسلمانوں کی ضرورت تھی جو لشکر کی مالی معاونت کر کے ان کی لائف لائن بنے رہے ہیں انہوں نے مولانا قادری کی آمد کو بھی تائید غیبی جانا مولانا قادری اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آتے جاتے رہتے تھے وہ جب بھی پاکستان آتے کمانڈر عابد کاشمیری کے خصوصی مہمان بنتے اور ہر ملاقات پر ان کی خدمت میں مجاہدین کے لیے نظرانہ ضرور پیش کرتے تھے یہ ان کا اخلاص تھا جس نے جلد ہی کمانڈر عابد کاشمیری کو مولانا قادری کا گرویدہ بنا دیا تھا بنا خوبیوں سے نوازہ تھا خصوصا جنگی امور پر ان کا مطالعہ اور مشاہدہ قابل دید تھا انہوں نے کمانڈر صاحب کو مغربی موالک میں ایسے ایسے حساس نویت کے آلات سمگل کر کے پہنچائے تھے جنہوں نے لشکر جرار کو جدید ترین ذرائع مواصلات کا مالک بنا دیا تھا میدان کارزار میں ان جدید آلات کی مدد سے لشکر جرار کے مجاہدین مہیر اقول کارنامے انجام دیا کرتے تھے ان کا کمیونکیشن سسٹم ایسا مضبوط تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں چکرا کر رہ جائے کرتی تھی پیغام رسانی کے ایسے ایسے ذرائع انہوں نے اپنا رکھے تھے جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کمانڈر عابد کاشمیری اور ان کے سینئر کمانڈر اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ مولانا قادری کو دراصل لشکر جرار میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے مولانا قادری کا حلقہ احباب بڑا غیر معمولی تھا وہ بڑے بڑے امریکن ڈپلومیٹس اور غیر ملکی آلہ شخصیات کے ساتھ ذاتی تعلقات رکھتے تھے اور ان کی طرف سے ملنے والی بیشتر اطلاعات ایسی ہوتی تھی جنہیں سننے کے بعد لشکر جرار کے کمانڈر نہ صرف حیران رہ جاتے بلکہ بڑے بڑے پیش آمدہ مشکلات کی بروقت نشاندہی کے بعد پلاننگ کر کے ان سے بچ بھی جایا کرتے تھے گیارہ ستمبر کے بعد سے مولانا قادری کی حالت دیدنی تھی وہ کمانڈر عابد کاشمیری سے ملتے تو بچوں کی طرح رونے لگتے افغانستان میں امریکہ کے ہاتھوں طالبان کی پسپائی نے مولانا قادری کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کے تھے جس کا لشکر جرار کے تمام کمانڈروں کو شدت سے احساس تھا یہ بات وہ لوگ عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ گیارہ ستمبر کے حادثے نے مجاہد تنظیموں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیا ہیں پاکستان کی طرف سے امریکہ کی حمایت میں طالبان کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے بعد ملک میں موجود مجاہد تنظیموں پر پابندیاں لگا کر ان کے سرگرمیوں کو شدت سے محدود کر دیا گیا تھا کمانڈر عابد کاشمیری کو اپنی ساری ریاضت خاک میں ملتی دکھائی دے رہی تھی انہوں نے طویل جد و جہد کے بعد ملک میں جہادی مزاج پیدا کیا تھا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بہت جلد مجاہدین دلی کے لال قلے پر جھنڈا لہرائیں گے اور روس کی طرح ایک روز ان کے جانسار مجاہد امریکہ کو بھی خس و خاشاک میں ملا کر رکھ دیں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر ہی نہیں بھارت کے بڑے بڑے شہروں تک اپنے فدائین کا سلسلہ پھیلا دیا تھا اور بھارتی حکومت کے لیے سنگین مسئلہ بن کر رہ گئے تھے لیکن گیارہ ستمبر کے بعد حکومت نے اچانک جو یوٹن لیا تھا اس نے کمانڈر کاشمیری کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا حکومت نے سختی سے ان کے کیمپ بند کروا دیا تھے ان کے سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگا دی بڑے بڑے کمانڈروں اور مجاہدین کو پسے دیوار زندہ کر دیا اور ایسے حالات بنا دیئے کہ ان کے لیے سوائے زیر زمین جانے کے اور چپچا بیٹھ کر اچھے وقت کا انتظار کرنے کے اور کوئی چارہ باقی نہ رہا ان حالات میں کمانڈر عابد کاشمیری اپنے دیرینہ حمدم اور غم گسار مولانا قادری کی اور زیادہ ضرورت محسوس کرنے لگے تھے ان کے نظم نے اپنے پاؤں بھارت اور مقوضہ کشمیر میں اتنے زیادہ پھیلا دیئے تھے کہ اب انہیں سمیٹنا کاردارت تھا کمانڈر عابد کاشمیری اپنی محفوظ پناہگاہ میں موجود تھے جب انہیں مولانا قادری کی آمد کی تلا ملی اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کہ اس آمد اور ملاقات کو قریبی ساتھیوں سے خفیہ رکھا جائے گا کمانڈر عابد کاشمیری سے زیادہ اور کون اس خصوصی احتیاط کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا تھا انہوں نے اس بات کا خصوصی انتظام کیا کہ اس مرتبہ مولانا قادری کی آمد اور ملاقات کا علم سوائے محدود چند خاص کمانڈروں کے اور کسی کو نہ ہو مولانا قادری نے کمانڈر صاحب سے معانقہ کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کمانڈر صاحب کاش یہ روز بد دیکھنے سے پہلے موت آ جاتی انہوں نے اس طرح بھرائی ہوئی آواز میں یہ بات کہی کہ کمانڈر عابد کاشمیری کے ساتھ موجود ان کے دو انتہائی اہم ذمہ داروں کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے مولانا قادری نے بتایا کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں مسلمانوں کو کس طرح بے رہنی سے مارا پیٹا جا رہا ہے اور کس طرح دنیا کی یہ محذب حکومتیں ان پر انسانیت سوز مظالم رواہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ شاید ان سنگین حالات میں پاکستان آنے کا قصد نہ کرتے لیکن جب سے انہوں نے امریکہ میں ایک انتہائی اہم پاکستانی شخصیت سے جو گزشتہ تین روز پہلے ہی امریکی دورے سے واپس لوٹے ہیں یہ بات سنی تو ان سے رہا نہ گیا اس کے بعد انہوں نے بڑے دکھی دل سے لیکن بڑے رازدارانہ انداز میں وہ بات بتانے شروع کر دی انہوں نے کمانڈر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بتایا کہ حکومت نے مجاہدین کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر کچلنے کا مسمم ارادہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں اسے امریکہ کی مکمل معاونت بھی حاصل ہے لیکن اس طرح تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بدل ہو جائیں گے ان کی حمد ٹوٹ جائے گی بھارت میں مسلمانوں کے اندر جو احساس آزادی جنم لے رہا ہے وہ دم توڑ دے گا اور ساری دنیا میں مسلمان زلیل اور رسوہ ہو کر رہ جائیں گے ایک کمانڈر نے کہا جہاں آج مسلمانوں کو جو عزت حاصل ہے وہ صرف جہاد کے سبب سے ہے جب ہم ایسی اہم کمانڈر نے اپنا خیال ظاہر کیا لیکن مولانا اس مسئلے کا حل کیا ہے کمانڈر عابد کاشمیری نے بے قرار ہو کر دریافت کیا دیکھئے کمانڈر صاحب ہمارے لیے تو پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کیسی ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی واحد امید پاکستان ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ دین کا کھیل کھیل رہے ہیں ان حالات میں خصوصاً پاکستان آرمی کو یہ باور کروانا ضروری ہے کہ ان مجاہد تنظیموں کا وجود ان کے لیے ناغذیر ہیں مولانا قادری گویا ہوئے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ایک سینئر کمانڈر نے پہلو بدل کر پوچھا لاحول اولا قوت حضرت میں تو پہلے ہی گوش گزار کر چکا ہوں کہ پاکستان میرے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے اس قوم پر جب اسے اپنی ہی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑے لیکن ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ازلی دشمن بھارت پر ایسی زوردار ضرب لگائیں کہ وہ تلمیلہ اٹھیں مولانا قادری نے اپنا منصوبہ بیان کیا مولانا نے بات ٹھیک کہی ہے کمانڈر عابد کاشمیری نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا بلکل کمانڈر صاحب اسی طرح اگر ایک بڑی کاروائی ہو جائے تو ہم دشمن کو جو اس بات کی خوشیہ منا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے لشکر جرار ختم ہو چکا ہے اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حاصلہ بھی بڑھے گا ان کا تو مورال بہت بری طرح گر چکا ہے دوسرے کمانڈر صاحب نے اپنی تجویز پیش کی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی زوردار ضرب کہاں لگائی جائے جس کے بعد دشمن بوکھلا کر ایسا کچھ کر گزرے کہ جس کی یہ لوگ امید کر رہے ہیں اور حالات ان کے کنٹرول میں آ جائیں مقبوضہ کشمیر اسمبلی مولانا قادری نے فوراں ہی کہا اسمبلی کمانڈر عابد کشمیری نے ان کی طرف دیکھ کر سوالی انداز میں پوچھا ہاں بہت عرصے بعد بھارت بین الاقوامی حالات سے فائدہ اٹھا کر کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلا رہا ہے اسمبلی کسی بھی ملک کی جمہوری طاقت کا سمبل ہوا کرتی ہے وہاں اجلاس کے پہلے ہی روز حملہ ساری دنیا کو یہ باور کروا دے گا کہ جہاد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں بان سکتی مولانا قادری نے دلائل کے امبار لگانے شروع کیے اور لگاتے چلے گئے عشاء کے بعد یہ مجلس چاری رہی اور رات دیر گئے تک وہ لوگ مولانا قادری کے اس منصوبے پر عمل درامت کے لئے تیار ہو چکے تھے کمانڈر مشتاق کو جب اپنے ہائیڈ آؤٹ پر مرکز کی طرف سے یہ حکم موصول ہوا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے وہ سر جھکائے دشمن کی زیادتیوں کا سامنا کر رہے تھے انہیں گھیارہ ستمبر کے بعد زیر زمین ہو کر خاموشی اختیار کرنے اور کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے احکامات ملے تھے جس پر مجاہدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اکہ دکہ کارروائیاں کر کے وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بڑھانے کی کوشش تو کرتے لیکن ساتھی مایوسی کا شکار ہو رہے تھے بھارتی فوج کو طویل عرصے کے بعد اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا وہ لوگ مست ہاتھیوں کی طرح دندناتے ہوئے آتے اور کسی بھی گاؤں پر حملہ آور ہو کر وہاں کا مال، اسباب، عزت آبرو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے نوجوانوں کو اغوا کر کے تشدد کے ذریعے عزیتناک موت سے دوچار کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا عموماً ایسے کسی بھی واقعے کے بعد مجاہدین کی طرف سے فوج کو ایسا مو توڑ جواب ملا کرتا تھا جس کے بعد کئی دنوں تک وہ اپنے زخم سینچتے رہتے تھے لیکن اب ایسی کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی چند روز پہلے تک فدائین کے وہ حملے جنہوں نے بھارتی فوجوں کو ناکوں چنے چبا رکھے تھے اور جن سے خوفزدہ ہو کر بھارتی فوج میں فرار کے واقعات بڑھنے لگے تھے مادوم ہو چکے تھے اس صورتحال نے عام کشمیری کو بدل کر دیا تھا خوف نے کشمیریوں کے دل و دماغ پر تسلط جمع لیا تھا وہ خود کو بیبس اور تنہا محسوس کرنے لگے تھے ظلم تو ان پر پچاس سال سے ہو رہا تھا لیکن گزشتہ بارہ سال سے اس ظلم کے خلاف مجاہدین کے مو توڑ جواب نے انہیں بڑا مضبوط سہارا دیا تھا کمانڈر مشتاق لشکر جرار کا ایریا کمانڈر تھا اس کے جو شیلے جانفروش اس سے حملے کی اجازت مانگتے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا جب مجاہدین بزد ہوتے تو مرکز کے حکم اور اطاعت امیر کا درس ملتا بھارتی فوج جسے فدائین کے حملوں نے چھاونیوں تک محدود کر دیا تھا اب کونوں خدروں سے نکل کر سری نگر کے گلی محلوں میں دندنانے لگی تھی کمانڈر مشتاق کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کاروائی کے نتیجے میں ایک مرتبہ تو سارا بھارت تہل کر رہ جائے گا اور ان کی وقتی خاموشی کو آئندہ کبھی بزدلی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا اس نے مجاہدین کی ترتیب بندی کر دی تھی اہداف کا تائین ہو گیا تھا ضروری ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا انہیں کسی بھی لمحے کوچھ کا حکم مل سکتا تھا گیارہ ستمبر کے بعد عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آئیں ان سے یوں تو جنوبی ایشیا کا خطہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا لیکن بھارتی حکومت کو بطور خاص مقبوضہ کشمیر میں جو ریلیف ملا اس کے بعد وہ گیارہ ستمبر کے حملہ آوروں کے متعلق دل ہی دل میں بڑے احسان مندی کے جذبات رکھنے لگے تھے اچانک دنیا میں بلند ہونے والے دہشتگردی کے غلغلے میں جہاں گہوں کے ساتھ گھن پسنا شروع ہوا بھارت نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور خود کو دہشتگردی کا شکار بنانے لگا خصوصاً کشمیر کے حوالے سے طویل مدت بعد بھارتیوں کی مراد برائی جب ان کے کروس بارڈر ٹیرریزم کو پذیرائی ملنے لگی اس صورتحال نے مجاہدین کو فی الوقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے پر مجبور کر دیا تھا اور بھارتی حکومت نے اس محلت سے فائدہ اٹھانے کی تھان لی تھی اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر شاید اتحاس دوبارہ کبھی ہمیں ایسا موقع نہ دے کٹھ پتلی وزیر آلہ نے اس روز جب مرکزی حکومت کی ایک اہم میٹنگ میں یہ بات کہی تو وزیر آزم بھی چونکے بغیر نہ رہ سکی اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے اگلے دس روز بعد سری نگر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس اجلاس میں بطور خاص بھارتی وزیر داخلہ نے شمولیت کرنی تھی اجلاس کی تیاریاں زور و شور سے چاری تھی اور حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی اسمبلی کی طرف آنے اور جانے والے راستے سیکیورٹی فورسز نے اس طرح کیموفلاج کر رکھے تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی ادھر پر نہیں مار سکتی تھی دلی سے اسمبلی کے اس سیشن کو خصوصی خطاب کرنے کے لیے وزیر داخلہ کی آمد پریس سے پوشیدہ رکھی گئی تھی لیکن ممبران اسمبلی کو اعتماد ملے کر اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بصورت دیگر شاید حکومت اسمبلی کا کورم ہی پورا نہ ہوتا کیونکہ جو خوف و حراس یہاں تاری تھا اس فضاء میں کسی ممبر اسمبلی کے لیے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنا خودکشی کے مترادف تھا وہ بیچارے تو جیسے تیسے ممبران منتخب ہو گئے تھے لیکن اپنی رہائش گاہوں پر ان کے قیام کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا خوف کے مارے اکثر ممبران تو جمعو یا دلی میں ہی مستقل ٹھکانے بنا چکے تھے لیکن اس مرتبہ انہیں حکومت کی طرف سے بطور خاص تحفظات کے ساتھ اسمبلی اجلاس میں شمولیت پر مجبور کیا گیا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ مدتوں بعد کشمیر اسمبلی میں جمہوری رونق دیکھنے کو ملے گی آج دن کے گیارہ بجے اجلاس شروع ہونا تھا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں